وقت نہیں ہے جانے گرامی باتیں بہت سی آج کرنی ہیں اے رسول اپنے قرابتداروں کو ڈرائیے دعویٰ تیزول عشیرہ کی آیت بہت توجہ کیجئے گا اور ان میں جو اہل ایمان ہیں یعنی آپ کے قرابتداروں میں جو اہل ایمان ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کے لئے اپنے کندوں کو جھکا دیجئے سبحان اللہ ترجمہ پر گوھر کیا آپ نے مجھے بتلائیے ابا تالب سے بڑھ کر کون اس آیت کا مزداق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 جو میں بات ارس کر رہا ہوں وہ پہلی ہی گفتبوں میں آپ ایسے وصول کر لی جائے گا کہ مجھے دہران ہی نہ پڑے انشاءاللہ سے بسم اللہ آپ تک بہت جائیں انشاءاللہ وصول ہو جائے مجھے بتائیے گا اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے کندوں کو جھکا دیں اپنے قرابتداروں میں سے ان کے لئے جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں اتباہ کرتے ہیں کون ہے حضور کے قرابتداروں میں کہ ابھی جب حضور دعوت ذلشیرہ میں اعلان کرنے کون حضور کا اتباہ کرتا ہے سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ اپنے کندوں کو جھکا دیتے ہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کوئی بزرگ ہے سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس موقع پر کہ اے حبیب اپنے کندے اس کے سامنے جھکا دو جس میں باپ بن کر تمہیں پالا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے باپ 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 میں آتا ہوں آگے سورہ شورا کی آیت پر آتا ہوں لیکن مزاج اب یہ بن گیا اب عمالی شیخ حتنسی سے ایک روایت سنا دیتا ہوں سن لیجئے گا انشاءاللہ بے مولا علی تشریف فرمائے اطراف میں مجمع ہے ایک شخص نے کہا اے حلی اللہ نے آپ کو اتنا بولا المقام عطا کی ہے وَأَبُوْكَ يُعَذَّبْ فِنْنَار اور آپ کے بابا نقلِ کفر کفر نہ باشر آپ کے بابا وہ تو آنگ میں عذاب پا رہے ہیں استغیراللہ میں نے کہا یہ بہت سے بلیٹ سورنس پر مجلس جاری انشاءاللہ بہت کچھ اصلاح ہو جائے گا اگر کوئی واقع انصاف پسند ہے اور سمجھنا چاہتا ہے ماشاءاللہ مولا نے کہا مہ چُب ہو جا فَوَّلَّا حُفَاق معمولاً اہلِ بیت اس انداز سے کلام نہیں کرتے لیکن علی کے باپ کی ایمان کی بات تھی سبعاناللہ فَوَّلَّا حُفَاق مولا نے کہا کہ اللہ تیرے موں کو بند کر دے وَالَّذِي بَعَسَ مُحَمَّدَ النَّبِيَ ذرا سوچو تو سہی ایمان ابو طالب کتنا اہم مسئلہ ہے بے شک کہا اس خدا کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کر مبوس کی ہے ارے قسم کھا رہے مولا علی سبحاناللہ اللہ اکبر یعنی ایمان ابو طالب اتنا ایمان ابو طالب اتنا اہم مسئلہ ہے کہ علی وَلِيُ اللَّهُ نے اس لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی قسم کھائی ہے جس نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے سبحاناللہ مولا نے کہا وَالَّذِي بَعَسَ مُحَمَّدٍ بِلْحَقِ نَبِيَ اس خدا کی قسم کے جس نے مجھے محمد کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارمائے کہ لَو شَفَعَ عَبِي فِي كُلْ نَمُزْنِ بِنْ عَلَى وَجْهِ الْعَرْضِ لَشَفَعُ اللَّهُ فِيهِمْ اگر میرے بابا اس روح زمین پر ہر گناہگار کی شفاعت کرنے لَشَفَعُ اللَّهُ فِيهِمْ اللہ ان کی شفاعت کو ہر گناہگار کے لئے خبول کر لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حجر بگر شفاعت کریں زمین پر کوئی گناہگار بچے گا نہیں سبحان اللہ ہاں ہاں اب یہ وہ مومنین کے کلام ہیں ابھی معذبن فِي النَّار میرے بابا آگ میں عذاب پانے وَبِحْنُو قَسِيمُ الجَنَّتِ وَنَّار سبحان اللہ باب جہنم میں ہے بیٹا قسیم الجَنَّتِ وَنَّار ہے یہ میں نے مولا نے کہا وَالَّذِي بَعْسَ مُحَمَّدِ مِلْحَقِ نَبِيًّا اس کے بعد پھر کہا کہ اس خدا کی قسم کے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجائے اِنَّا نُورَ عَبِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُطْفِعُ نُورَ الْخَلَائِقِ کہ جب میرے بابا کا نور آئے گا نا ابھی نور کی بات ہو رہی تھی کہ جب قیامت میں میرے بابا کا نور آئے گا آیا میرے مولا نے کہ جب میرے بابا کا نور آئے گا قیامت میں يُطْفِعُ اَنْوَارَ الْخَلَائِقِ تو ساری مخلوقات کے انوار سب کے نور ختم ہو جائیں گے اللہ اکھان اللہ سبحان اللہ جائیں گے میرے بابا کے نور کے سامنے کسی کا نور باقی نہیں رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایے سوائے پانچ انوار کے آئے آئے مراتب ہے نور محمد ونوری میرے مولا نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور میرا نور نور الحسن والحسین نور حسن نور حسین اور چونکہ علی اور زہرہ کا نور تو وہ ایک ہی ہے نا تو اللہ بی بیس میں شامل ہے آگے کہا کہ نورہ تش اتم من ولد الحسین حسین کی اولاد میں سے نو آئمہ کا نور سبحان اللہ انوار ہیں ان کے علاوہ جب میرے بابا کا نور آئے گا تو قیامت میں ہر ایک کا نور چھپ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ یہ نور خدا کے نور سے ہیں بے شک سبحان اللہ یعنی یہ انوار خدا کے نور سے ہیں لہٰ نہ یہ نہیں چھپ سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے کہا سورہ شورہ میں جب میں آیت پڑھ رہا تھا ہے آیت نمبر دو سو چودہ وانزر اشیر تقال اقربین اور ان میں سے جو اہلِ ایمان ہیں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اپنے کندوں کو جھکا لیجئے فائن آسوکا ایک اور خوبصورت نکتہ ارس کرنے لگا فائن آسوکا فقل انی بری امیمہ تعملون اور آپ ہی کے رشتداروں میں سے کچھ ایسے جو آپ کی نافرمانی کریں گے اللہ اکبر اللہ 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 دونوں آیتوں میں دونوں ججاؤں کے بارے میں بیان ہو گیا آسوکا فقل انی بری امیمہ تعملون اگر آپ کی رشتداروں میں سے کوئی آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کرتے میں اسے بیزار ہوں یادولا کے بارے میں دونوں ججا ایک ایک قائد میں اب ہم سے یہ نہ کہو کہ ہم ابو طالب کا احترام وقت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مرتضی کا باب ہے اللہ اکبر طالب کا اصل احترام اس لیے ہے کہ وہ محسن محمد مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ محسن رسالت جناب ابو طالب علیہ السلام سلاوات اللہ 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 سبحان اللہ وتوکل العزیز الرحیم آیت نمبر دو سو سترہ اس رب پر بھروسہ کیجئے جو غالب ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے نور سے ہماری بات شروع ہوئی اور مجھے پہنچنا بس ایک آیت سے میں نور حسین تک پہنچ رہا ہوں اللہ اللہ جو دیکھتا ہے آپ کو وہ آپ کا رب اس وقت دیکھتا ہے جب آپ حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سبحان اللہ اور دو سو انیسویں آزو تقلل اگر فیس ساجدین اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تب بھی آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے سبحان اللہ اور کتنی دلیلیں چاہیے کہ حضور کے ساتھ کچھ اور سجدہ کرنے والے بھی تھے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ارے نہ مانو ابو طالب کو نہ مانو علی کو نہ مانو خدیجہ سلام علیہ کو مجھے بتلاو تو صحیح کہ وہ کون سجدہ کرنے والے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دعوال کو گشیرہ کی آیت ہے بلکل صدر اسلام کی مجھے بتا یہ کون تھا حضور کے ساتھ سوائے ابو طالب کے بیٹے علی کے سوائے فاطمہ کی ماں خدیجہ تلکبرا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس آیت کا ایک ظاہر ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان دیکھتے ہیں ایک باطن ہے اور باطن بھی کوئی نہیں بتلا سکتا سوائے صاحبہ نظمت کے بے شک بے شک بے شک بادوہ دوری اچھا اب میں یہ بھی جملہ کہہ دوں اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں قربانی کا ایک ظاہر ہے جو ہمارے سامنے قربانی حسین کا بھی ایک باطن ہے جو اس روح زمین پر کوئی نہیں جانتا سوائے امام زمانہ کے سبحان اللہ اس کی تشریح کبھی اور سئی تو اے حبیب و تقلبہ فساجدین ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان دیکھتے ہیں یہ ظاہر ہے تفسیر برحان جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو بانوے میں کہہ محمد باخر علیہ السلام نے یہ آیت پڑی اور پھر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان دیکھتے ہیں مولا نے کہا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا آپ کے نور کو دیکھ رہا تھا وقت یہ بشر بنا کے جب بھیجا اس وقت نہیں مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا آپ کے نور کو بھی دیکھ رہا تھا کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دیکھ رہا تھا ایک نبی سے دوسرے نبی تک کہ ایک سجدہ کرنے والے نبی کے نور سے دوسرے سجدہ کرنے والے نبی کے نور میں آپ کا نور منتقل ہو رہا تھا پھر کیا کہنے یہاں تک کہ وہ نور آپ کے بابا عبداللہ تک پہنچا امام باخر کہہ رہے ہیں من نکاحن غیر صفاہن من لدن آدم سبحان اللہ کہ آپ کے بابا آدم تک پہنچا آپ کے بابا عبداللہ تک پہنچا من نکاحن غیر صفاہن من لدن آدم اور آدم سے لے کر خاتم تک سب نکاح سے تھے کوئی بے نکاح نہیں تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی اسی نور سے ہیں سبحان اللہ یہ سب نور ہی نور ہے